بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک فلا کچھن والا کے کچھن میں آج بن رہا ہے بڑی مزے دار سا بھنڈی گوشت جو میری ماما بنا رہی ہیں اور جو ہے وہ مزے کا تھا بھئی ہم نے تو انجوائی کر لیا ہے اب آپ کے بارے ہیں تو میں نے ہم نے کیا کیا ہے بھئی یہاں پر ہم نے چھے سے ساتھ جو ہے وہ ہم نے لسنگی کر لیا لی تھی ادرک کا ٹکڑا لیا تھا ایک انچ کا اور ہم نے چھوہ سے پانچ جو ہے وہ چھوٹی گرمیچ لے لی تھی دین ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹیبل اسپون زیرہ اور ہاف ٹیبل اسپون یا ایک ٹیبل اسپون جتنا نمک نمک آپ اپنے اوپر حساب سے کر لیجئے گا اور میری اممہ ہاتھ سے ڈال دیجئے گا لیکن ہاف ٹیسپون زیرہ ڈال دیجئے گا سمپل ہو گیا ٹھیک ہے جی اور ہم جو جس طریقے سے بناتا ہے نا آپ ویسے بنائیے گا بڑا مزے کا بنتا ہے میری اممہ کے ہاتھ کا تو کیا ہی کہنے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہاں پر آگ ہے پیاس جس کیونکہ ہماری گیر میں زیادہ کھایا جاتا ہے شوربات سال ہیں جو بھی تو ہم جو ہے پیاس زیادہ کانٹیٹی میں یوز کہتے ہیں تو چھے سے ساتھ پیاس تھی نرمل سائز کیلی اور یہاں پر چھے سے پانچ جو ہے وہ ٹیمارٹر تھے اور یہ ہے آدھا کلو گوشت جس کو میری اممہ جو ہے وہ دو دھا کے فریز میں رکھتا ہے نا تو وہ نکال کے بس اس میں ڈال دیتی ہیں that's it کیسا ایزی اور یہاں پر ہیں نا ہاف ٹیبل اسپون جو ہے ہم نے ڈال دی ہے ہلدی میں کیوں بھول رہی ہوں ہاف ٹیبل اسپون ہلدی ڈال دی ہے دین ہم نے اس پر لگا دینا ہے ڈکن لیکن نہیں لگا کیونکہ ہم نے جو ہے مسالہ جو ہے وہ بھی تو پیسنا ہے نا اور یہاں پر آگیا ہے درہ مسالہ جس میں سب سے پہلے دو ٹکڑے جو ہے وہ دالچینی کی ڈالی تھی تین سے چار لونگ ڈالی تھی تین سے چار کالی مرچ ڈالی تھی اور ایک بادیان کا پھول کہلے بس وہ سائی چیزیں ڈالی تھی اور جو بڑی لائچی ہوتی ہے نا ایک ادد وہ بھی ڈالی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے بہت زمپل تھا جب تک ہم چیزیں ڈال رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ارگز مدبولے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے بھائی یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا رہی تھی زوم این اور زوم آؤٹ کر کے دکھا رہی تھی اور یہ بلکل قریب سے دکھا رہی ہو یہ ساری چیزیں ہم نے کچھی ڈالی ہے کسی کو بھی ہم نے تیل ویل کچھ بھی ابھی نہیں ڈالا ہم نے یہ ساری جو چیزیں تھی ہم نے اسے چین سے پیس لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھائی جب جی اچھے سے پیس جائے گا اس کو پیسنا بہت ضروری ہے اور ٹیماتر کو بننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ زرہ سپیڈ میں ہوتے ہیں تو ہم زرہ بنتے شنتے لیے شاید اسی لیے سالان اچھا نہیں پنتا تو خیر میرے اما کا سالان تو بیسے بھی بہت مشہور ہے اور وہ ہوتی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی یمی ہوتا ہے کیونکہ ہماری بوٹی بھی نہیں بیچی تھے کیونکہ ہم بہت دنوں بعد سمجھے مہینوں بعد ہم نے امی کے ہاتھ کے سالان چھول کھایا تھا کیونکہ جب سے بھاپی آراد چکی ہے نا تب سے سارے کام وہی سب آلی ہوتی ہے لیکن ماں کے ہاتھ کا تو ٹیسٹ یہ الگ ہوتا ہے نا کیا کہنا ہے صحیح بہت جو نا تو یہاں پر جو ہے میری اما نے دیر پلی جتنا جو ہے وہ تیل لالا تھا کیونکہ اسے زیادہ نہیں ڈالا پک جاتا ہے ایزی لی ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے آئل کے پر آپ کون سا ہے کیا ہے لیکن ہمارا تو بن جاتا ہے ایزی لی ٹھیک ہے سب کچھ زمین پر پڑھاوا ہے کچھ بھی ابھی چولے پر نہیں رکھا اور اس میں ساری جو ہم نے مسالے پیسے تھے اسے بھی ایٹ کر دینا ہے آپ نے کوئی بھی ہمارے گھر میں کام ہوتا ہے نا مطلب جب کبھی کپڑے دونے یا یہ وہ تو ہم لوگ یہی کہتا ہے کہ سالن چڑھا ہے اور بھول گئے تو یہ خود با خود پکتا لیتا ہے اب ہم نے اسے سلو فلیم پر جو ہے وہ چولے پر رکھ دینا ہے اور پھر پھر آپ اسے بھول جائیں دس سے بندرہ منٹ بعد آپ اسے گھومائیں گے اور جب یہ گھوم لے گا پھر میں آپ کو آگے کا پروسس بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ڈکھن لگا دیا یہاں پر آگے تھی بھنائی کا ٹائم ہو میری اممہ کھڑی رہے کے کود بھون رہی تھی اچھے ہی سے پھر اب جو ہے وہ لانج مرچم نے ڈالی ہے ایک ٹیبل اسپون اور یہ ہے آدھی ٹیبل اسپون اور اس کے بعد جو ہے میری اممہ کشمیری مرچ میں ڈالتی ہیں توڑا کلر مزیکہ ہو جاتا تلکی نہیں ہوتی لیکن کلر بڑے مزیکہ ہوتا ہے اور یہ بڑی مہنتوں سے جو ہے وہ بھون رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ میری ٹرن تھی تو میں سے بھون رہی تھی کیونکہ میری اممہ کو بلکل بھی نہیں پسند کہ سالن میں ٹیمارٹر جو ہے وہ سابت دو یا پیاز دکھ رہی ہو تو یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس سے اچھے سے میری بھاری تھی تو میں نے بھی بھون لیا میں نے کہا چلو صحیح ہے کوئی بات نہیں کیونکہ ماما جو ہے میری چشش چو ڈال رہی تھی بنائی تھی انہوں نے اپنی جب کر رہی تھی نا وہ بھون رہی تھی تو اس وقت بنائی تھی میری ماما نے لیکن ویڈیو کوئی صحیح نہیں تھی تو پھر میں نے دوبارہ کلپ جو ہے وہ بنا دی اور یہ بڑی مزید سے ہو رہا تھا اور یہ سلو فلیم پر ہی آپ نے رکھنا ہے اور گوش بھی گل چکا تھا اس پوائنٹ پر اور جو ہے وہ سالن بھی بننا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جو ہے گرم پانی گرم پانی ضرور ڈالتی میری ماما کوئی بھی چیز ہونا جیسے گوش انکر تھیوڑ میں نے پائی میں بھی گرم پانی ڈالا تھا اس سے ٹیسٹ اور اس کا فلیور ہر چیز ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ایک مرتبہ ڈائ کر کے ضرور دیکھے گا بڑی مزید سے ہو جاتے کیونکہ گرم پانی جو ہے جب ڈالتے ہیں تو آئی دنو پتہ نے کیا سینو تا لیکن ہوتا ہے یہ میری ماما کا ماننا ہے اور میری اممہ جو ہے وہمیشہ گوش والی کول بھی چیز ہونا تو اس میں ضرور گرم پانی ڈالتی ہیں اور سالن میں تو خوزوسی مرنا کیا ہوتا ہے کہ اگ جب آپ پناہ رہے ہوتے ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی تری جو ہے وہ فل ہائی ہیٹ پی ہوتی ہے اور اس پر آپ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہو تو پھر اس لیے وہ جو ہے شاید لیول نہیں ہوتا تو اس لیے میری اممہ ہمیشہ گرم پانی ڈیوز کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دھر ٹپ بھی اور یہ بڑی مزیکہ اور اس کا فلیور بھی انہینس اکتم ہی بڑا ٹیسٹی ہو جاتا ہے سال ہے ٹھیک ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے بس بھل لینا ہے اور اس کی میں آپ کو شکل دکھا رہا ہوں کرا ہے دکھا رہا ہوں دیکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ہم نے اسے دس سے بندرام نٹ سنوک لیم پر جو ہے وہ چولے پر رکھ دینا ہے کیونکہ اس پوائنٹ پہ ہمارا گوش جو ہے وہ تقریباً گل چکا تھا بس دس سے بندرام نٹ کے ویٹ تھی ٹھیک ہے جی اور آج میں بڑی کوئی مسروف چل رہی تھی آج آنٹی بھی نہیں آئی تھی اور بھابی بھی نہیں تھی اور سب میں اور میری اممہ تھے پھر بھی لیکن چلے کوئی نہیں خیہ رہے ہو جاتا ہے شاید لیبر ڈی کے چھٹی کی تھی میری انٹی رہا ہے خیر یہ دیکھیں یہ بڑے مزے سے جو ہے وہ ڈکن لگا وایا ہے میری اممہ نے کیمرہ آن ہی رکھا تھا آف کرنے کا نام ہی نہیں لی رہی تھی اور کٹ کرتے ہوئے بھی کوئی ٹائم مجھے نہیں سمجھ جائے کہ کہاں سے میں کٹ کروں کیا پارٹ کٹ کروں تو یہ ذرا چل رہا ہے اب آپ تھوڑا سا انتظار کریں کیا کہ سکتے بھائی اکھے ہو گیا جی تو یہ جو ہے وہ آپ کا انتظار اب ختم ہونے والا ہے کیونکہ سالن کی جو شیپ ہے آگئی ہے اور یہ دیکھیں یہ سالن کی شیپ ہے ہماری اور اس کے کلر اور اس کا دیکھیں ابھی بھی میری اممہ اس کو دیکھیں توڑا سا بننے میں تھی پھر ہم نے ڈال دے اس کے اندر آلو ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے آلو ڈال دے ہیں اور آلو کو گلنے کا سیپ تھوڑا ٹائم چاہیے دس منٹ میں آلو بھی گل چکے تھے کیونکہ اچھے خاصی گیس آ رہی تھی نا اور گرم پانی کا یہی سیر ہوتا ہے کہ فٹا فٹ چیزیں کر جاتی ہیں اس میں آپ کو کوئی خاص بہو مہنٹ نہیں کرنی پہتی ٹھیک ہے پھر میں آلو ڈالتے ہیں وقت بھی تھوڑا سا بن رہی تھی اب میں جو ہے وہ رس کا جو سالن ہوتا ہے نا جیسے کیا کہتے ہیں سالن کا رس پتہ نہیں کیا شوربہ جو بھی ہاں میں بھول گئے شوربہ بنا رہی ہوں بھائی دیکھیں بانی ڈال کے تو میں نے ہماری جو دو عدد جو ہے وہ اسٹیل کے یہ والی سین ہے ڈچکی جس کو ہوں کہتے ہیں لیکن یہ ہوتی پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ جو بھی ہے وہ دو گلاس ہم نے پانی ڈال دیا ہے سیمپل سی اور اس میں ہم نے اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اب میں نے اس کو رکھ دینا ہے ڈھک کر اور آلو کو دس منت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہے ہماری بھنڈی کا ٹی وی ٹھیک ہے جی ایک لیکن لاسٹ پوائنٹ پہ اب بہت سارے لوگ اس کو فرائی کر کے ڈالتے ہیں تک کہ اس کے جو چکناٹ ہے وہ جو ہے وہ جل جائے ہم نہیں ڈالتے ہمیں ایسے ہی بھنڈی گوش پسند ہے تو ہمیں ایسے ہی ڈالتے ہیں وہ بھنڈی ہی گیا جس میں لیس نہ ہو تو بڑا ہی کوئی یمی بنتا ہے اگر آپ اس کو فرائی نہیں کریں میرا یہ ماننا ہے اب آپ کے گھر میں کون کیسے کھاتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن آپ میں ایک مطلبہ بنا کے ضرور ٹائی کیجئے بڑا ٹیسٹی اور بڑا مزے کے لئے گا ہمیں اپنے ہری میچ ڈال دی لیے تھوڑی دے پہلے دھنیا ڈالیں پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں اور یہ آپ کا سال ان چاہل ریڈی ہے دعا میں یاد رکھیں اللہ